آپ اپنی ابتدا ہی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ اب میں یہ ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ حصہ آپ کی زندگی کا ایسا تھا جس کے اندر آپ کچھ اور تھے اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس میں ٹوٹل ون ایٹی ڈگری چینج آیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سر بس سجود ہو گئی بھڑا روئی کہا کہ پروردگار ابھی تو چند لمحہ ہی گزرے ہیں تیرے سے معافی مانگے تُو نے معاف بھی کر دیا کس کے سپورد یہ کر کے گئے ہو چیزیں تو حضرت ابھی بجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس بات پر غور کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے سپورد کر کے گیا تھا اور رب نے ہی تمہیں ان کا پیرہ دینے کے لیے یہاں کھڑا کی ہے تمام سامین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت کی بارش ہوتی ہے سامین اکرام میں تو اسی نیت سے ان کا ذکر کر رہا ہوں اور دعا کیلئے ساری زندگی کرتا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی آپ کے لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی نیت سے ان کا ذکر سمات فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بڑے ایسے سبق ہیں جو میں سمرتا ہوں آج کل جو موڈن ڈے میں ہمیں ان کی زندگی کی واقعات ان کی انکڈوٹس بڑی سبق اموز ہے اور یہ حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالیٰ جس حسنی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہے حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالیٰ was a contemporary of حضرت حسن بسری رحمت اللہ اب ہم زمانہ تھے حضرت حسن بسری کا اور حضرت حبیب العجمی بسرہ میں سیٹل ہوئے اور اس وجہ سے آپ کے حضرت حسن بسری کے ساتھ بڑی قربت تھی بہت قریبی ریلیشنشپ تھا حضرت حسن بسری نہ صرف آپ کے استاد ہی نہیں تھے بلکہ حضرت حبیب العجمی کے شیخ مرشد بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بھی تھے اور یہ چند واقعات جو میں نے آج سیلیکٹ کی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں یہ ریلیشنشپ یہ محبت بھی ظاہر ہوگی انشاءاللہ سمین اکرام حضرت حبیب کو العجمی کیوں کہا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اریجنلی آپ فارس سے تھے آپ پرجیہ سے تعلق رکھتے تھے اور چونکہ آپ سیٹل بسرہ میں تھے وہاں عربی سپیکنگ پوپیلیشن تھی تو آپ کا جو قرآن مجید عربی کا جو تلفز خاص طور پر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو تلفز آپ کا عربیوں جیسا نہیں تھا تو اس وجہ سے آپ کو العجمی کی خطاب دیا گیا ساری زندگی آپ کو اسی خطاب سے پہچانا گیا جانا گیا آپ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا کرتے تھے اب میں یہ دسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ حصہ آپ کی زندگی کا ایسا تھا جس کے اندر آپ کچھ اور تھے اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس میں ٹوٹل وان ایٹی ڈگری چینج آیا راؤنڈ باؤٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کئی دفعہ راؤنڈ باؤٹ پر آتے ہیں تو اس لمحے کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا جس کے اندر ٹوٹل وان ایٹی ڈگری آپ کا ٹرن ہوا ہے پھر اس کے بعد جو زندگی کی لائن تھی وہ اولیاء کی لائن تھی نیک لوگوں کی لائن تھی خدا کی نام یافتہ لوگوں کی لائن تھی پڑے دکھی ہو کہ جب حضرت حسن کے پاس پہنچے آپ خطاب فرمارے آپ کا خطاب سنتے سنتے ہی یہ بات چونکہ اندر چال رہی تھی ہماری آپ کی سب کی زندگیوں میں یہ وقت آیا کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے یا غلطی کا حساس ہوا ہے پھر بڑا دکھ ہوئے کہ ہم نے کیا کر دیا اللہ ہمیں معاف کرے تو یہ بات اندر چال رہی تھی یہ بات چلتے چلتے ہی بھوش ہو گئے تو جب بھوش میں آئے تو دیکھا حضرت حسن بسری سامنے کھڑے ہیں بڑی محبت سے بڑی پیار سے آپ کو دیکھ رہے ہیں پوچھا حبیب کیا بات ہے کیوں دکھی ہے سارا ماجرہ سنایا تو آپ نے کہا حبیب تو فکر نہ کر اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھول ہے تو معافی مانگ لیں میرے بھائیو یہ وہ لمحہ تھا توبہ کا اور یہ سب کے لیے ہے ابھی اس ہی لمحے اگر آپ سے زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیجئے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس لمحے حضرت حسن بسری نے جو رہنمائی مہربانی کی حضرت حبیب پر انہوں نے توبہ کر لی اور سچے صدقے دل کے ساتھ with a true sincere heart he repented in the court of Allah سبحانہ وتعالی and with that he left توبہ کر کے جب باہر نکلے تو واپسی پہ اچھے راستے میں ملے تو انہوں نے حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ اے لوگو وہ دیکھو حبیب آر آئے اس سے دور نہ بھاگو اس نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لی ہے اس سے قربت کرو اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تو جب حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات سنی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سر بس حجود ہو گئے بھڑا روئی کہا کہ پروردگار ابھی تو چند لمحے ہی گزرے ہیں تیرے سے معافی مانگ گئے تو نے معاف بھی کر دیا یا پروردگار یہ ہمارا اللہ یہ ہمارا رب اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجئے گا وقت نہ ضائع کیجئے گا وقت بہت مختصر ہے سہمین اکرام یہ دل میں درد لے کر پھر آپ کی اگلی زندگی شروع ہو گئی جب آپ گھر پہنچے تو گھر جا کر تمام سمان کٹھا کیا لوگوں کو بلایا کہا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا تم یہ سب کچھ لے جاؤ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں سب کچھ دے کر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ اب نہر کے کنارے آپ نے ایک جھوپڑی میں بسیرہ کر لیا اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنے شروع کی اب یہاں ایک اور بڑا دلچسپ واقع ہے جو حضرت شیخ فرید الدین اتار نے ذکر کیا گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو آپ کی جو زوجہ ہے انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کچھ کھانے پینے کا ہے یہ کچھ سلسلہ یہ چلنا بھی ہے یا نہیں اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا تو حضرت حبیب العجمی جن کی اب دل کے معاملات حالات بدل چکے تھے خدا کی یاد کرتے کرتے اس جھوپڑی سے نکلے اور سامنے یہ نہر کے پار ایک جگہ تھی ویرانہ تھا وہاں جا کر بسیرہ کیا سارے سارے دن ادھر خدا کی عبادت کرتے اور جب شام کو آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا بندوبست کر کے آئے ہو سارے دن تم باہر رہے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نوکری مل گی ہے اور جس کی میں نوکری کر رہا ہوں وہ مالک ہے وہ بہت جینرس ہے بڑا سخی ہے اور اس نے کہا ہے کہ دس دنوں کی محنت مشقت کے بعد میں تمہیں تمہاری دنوں کے لیے پھر حضرت حبیب علاجمی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ویرانے میں جا کرتے اللہ اللہ کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں دسویں دن جب وہاں جا کر آپ بیٹھے دن کے وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج شام آج تو دس دن پورے ہو جانے ہیں میں کیا مو لے کے گھر جاؤں گا کہ دس دن میں نے کہاں گزارے اور مزدوری تو مجھے کوئی ملی نہیں ہے تو میں نے تو یہ ویسے ہی کہہ دیا تھا ابھی آپ یہ خیال ہی کر رہے تھے کہ کچھ دیر میں آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی جب آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ سمان تھا ہی ہی ہیڈ بیگز اف فلاور ہی ہی ہیڈ بیگز اف میٹ ہربز ہنی اور سات تین سو درم تھے اس کے پاس آٹا شہد یہ ہربز مرچیں وغیرہ یہ ساری سپائسز all of these things گوشت کھانے پینے کا بہت سمان تھا اور سات تین سو درم تھے اس نے وہ دیئے اور اس نے کہا کہ جس مالک کے لیے تمہارا شہر کام کر رہا ہے یہ چیزیں اس نے اس کی مزدوری کے حوالے سے بھیجی ہیں this is his wages اور اس نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ حبیب کو کہہ دینا کہ اگر اس کی محنت بڑھتی ہے اس کی آوٹپوٹ کام کی بڑھتی ہے تو یہ مالک نے پیغام بھیجا کہ اگر وہ چیز اس کی بڑھتی ہے تو اس کے مطابق اس کی تنخواہ ہے جو اس کی مزدوری ہے اس کو بھی بڑھا دوں گا اگر اس کی مزدوری ہے اس کی مزدوری ہے اس کی مزدوری ہے اس کی مزدوری ہے سمین اکرام حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالیٰ جو اس فقط بھی ورانے میں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ معاملہ اس سے ہو چکا ہے آپ شام کو جب گھر آئے بڑے پریشان فل اف سورو thinking what am I going to say when I get home جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے دسترخواں لگا ہوا تھا اور کھانے پینے کا بہت ساز و سامان تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے where has this come from تو اس نے کہا کہ تمہارا جو مالک ہے واقعی بڑا سخی ہے یہ اس نے تمہارے دسترخواں کی مزدوری بھیجی ہے جو تم اس کا کام کرتے رہے ہو تو آپ خدا کی بارگاہ میں رو کے آپ نے خدا کا شکر ادا کیا سمین اکرام اللہ کی ذات ہر انسان کو اس کی محنت کا عجر دیتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صدقے دل کے ساتھ رب کو پکاریں اور وہاں سے جواب نہ آئے اور ایک اور جو واقعہ بڑا سبق موز ہے ان کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ حضرت حبیب العجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک لباس سفر کوٹ تھا بڑا وہ مہنگا کوٹ سا تھا جو آپ گرمی اور سردیوں میں used to wear that coat to cover himself اور ایک دفعہ آپ نہانے کے لیے گئے تو وہ جو لباس تھا آپ ادھر ہی زمین پر رکھ کے چلے گئے اوپر سے حضرت حسن بسری آئے تو انہوں نے آکے دیکھا انہوں نے کہا ہے بھئی یہ حبیب کو اس کی قدر ہی نہیں ہے اتنی مہنگی چیز ہے اتنے مہنگے کپڑے ہیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو آپ وہاں کھڑے ہوگا اس کا پیرہ دینے شروع ہوگا جب واپس آئے نا حضرت حبیب العجمی حضرت حسن بسری نے reprimanded him and he said you should care more for your clothes these are expensive and you've left them on the floor and what if somebody had taken them یہ تو چھوڑ گئے ہو کوئی لے جاتا تو کیا کرتے ہیں تم نے کس کے سپورٹ دیے کر کے گئے ہو چیزیں تو حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس بات پر غور کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے سپورٹ کر کے گیا تھا اور رب نے ہی تمہیں ان کا پیرہ دینے کے لیے یہاں کھڑا کی ہے I left it to Allah سبحانہ وتعالی and Allah سبحانہ وتعالی appointed you to watch over my clothes خدا میں اپنا توقل اپنا ایمان مضبوط رکھے اپنے دلوں کو اتنا کمزور نہ کریں یہ سب کچھ اللہ کا دیا اور اگر رب لے لے تو شقائط تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جب ہے ہی سب کچھ رب کا تو شقائط کر کے کیا کریں شکوہ نہیں ہم کر سکتے شکر کریں کہ نہ جانے رب نے کس آفت سے بچایا چھوٹی سی کوئی مصیبت کوئی عزمائش جس میں ہم مبتلا ہوں وہ نہ جانے کس آفت آفت سے ہمیں رب بچا رہا ہے سامین اکرام ان باتوں پر ضرور غور کیجئے اپنی زندگی پر ضرور غور کیجئے اپنے رب کے جو حکم احکام ہیں ان کو follow them to the tea follow them closely اپنے رب کی محسی میں رحم میں کبھی نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں بنے گا ان سے دور ہو جائیں سب کچھ بنے گا اگر اللہ راضی ہو جائے اپنے اللہ کو راضی کریں لوگوں کو راضی نہ کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کیجئے گا کہ میری اور آپ کی کسی حرکت کسی عمل کی وجہ سے کوئی اور کوئی گمراہ ہو جائے نہیں شریعت کی پابندی کریں اپنی نماز کو مضبوطی سے پکڑیں بڑے زبردست موقع ہوتے ہیں کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہے اللہ کی قرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اللہ ہمیں مانگنے والوں میں سے بنائے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن پر میرا رب راضی ہے می اللہ سبحانہ وتعالی بلیس یو می اللہ سبحانہ وتعالی بلیس اول واس اس انفینیت مرسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی